اسلام علیکم وعدہ بناظرین آپ ویو ایم کا لایو بروڈکاست دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں میں آپ کا میز بان راشد ڈوڑا پلیس کو جو ہے ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ ڈوڑا پلیس کو ملی ہے ڈوڑا کے گندوں سے جو ہے وہ ایک پلیس پارٹی تشکیل دی گئی تھی جس نے ایک ستارہ سال سے فرار مجرم کو جو ہے وہ پنجاب سے گرفتار کیا ہے تفصیلات دینے کی کوشش کروں گا تفصیلات یہ ہیں کہ ایک شخص جس کا نام گلام قدر بتایا جا رہا ہے پچھلے سترہ سالوں سے جو ہے وہ لا پتہ تھا یعنی کہ پچھلے سترہ سالوں سے جو ہے وہ گرفتاری سے بجنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بلا آخر جو ہے وہ پلیس نے اس سے پنجاب سے گرفتار کیا ہے خبر ہے کہ پلیس اس شخص کے خلاب جو ہے وہ دو قتلوں میں ملوث ہونے کبھی اس پر الزام ہے اور پلیس پوسٹ گندوں میں جو ہے وہ اس شخص پر دو ایف آئرز لگی ہیں جو آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا وہ جو سترہ سالوں سے جو ہے یہ دو قتلوں میں ملوث ہے یہ شخص اور سترہ سالوں سے یہ پلیس سے فرار تھا اور یہ جو تفصیلات ہیں یہ ساری پریس ریلیز جو ہے وہ پلیس کی جانب سے دی گئی ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ موسٹ وانٹڈ کریمینل جو تھا یہ آریسٹ ہوا ہے پنجاب سے اس کا نام جو ہے وہ گلام قدر بتایا جا رہا ہے جو کہ تحصیل گندوں سے ہے اور اس کے خلاب جو ایف آئرز لگی ہیں وہ ہیں ستنجا بٹا دو ہزار سات انڈر سیکشن تن سو دو اور تن سو سات ایک ایف آئر جو کہ آر پی سی سات بٹا ستائیس اے یہ جو ہے ایک ایف آئر اگر دوسری ایف آئر کی بات کروں تو وہ ہیں ایک سو تین بٹا دو ہزار چھے یعنی کہ یہ دو ہزار چھے کی ایف آئر ہے انڈر سیکشن تن سو دو اور تن سو سات یعنی کہ انڈر سیکشن 302 اور 307 میں یہ ایف آئی آرز لگی ہیں رپی سی سات بٹا ستائیس اے یہ جو دونوں دونوں سیکشن دونوں ایف آئی آرز ہیں یہ دونوں قتل سے منسلک ہیں اور پلیس پوسٹ گندوں میں جو ہیں یہ دونوں ایف آئی آرز جو ہیں اس شکل کے خلاف لگی ہیں یہ جو ہے اسے پلیس نے جو ہے وہ پروکلیمڈ پروکلیمڈ آفینڈر بھی قرار دیا گئے یعنی کہ ایک بہت بڑا مجرم انس کے لئے جو ہے وہ موسٹ وانٹڈ کریمینل کا وارڈ بھی یوز ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ موسٹ وانٹڈ کریمینل وارڈ جو ہے وہ کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہوتا ہے بھلا آخر جو ہے وہ ستارہ سال بعد اسے پنجاب سے گرفتار کیا ہے پلیس نے اور اسے جو ہے وہ یہ بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایک سلنڈر ملیٹینٹ ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں دوڑا کی جو گندوں کی پلیس پوسٹ ہے وہاں سے جو ہے ایک پلیس پارٹی جو ہے وہ تشکیل دی گئی تھی جنہوں نے اپنی جی جان محنت کر کے جو ہے وہ ستارہ سال بعد یعنی کہ دوہزار چھے سے جو ہے یہ شخص پلیس سے فرار تھا دوہزار چھے سے جو ہے یہ شخص اپنی گرفتاری دینے سے خود کو بچا رہا تھا لیکن بلا آخر جو ہے وہ سترہ سال بعد آج یعنی کہ اسے پلیس نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے پنجاب سے یہاں پر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پلیس کی کامیابی کو جو ہے وہ ہمیں کتنا سہرانہ چاہے کہ پلیس جو ہے وہ کتنا خیال کرتی ہے یہاں پر عوام کا جنہوں نے جو ہے وہ ایک مجرم کو سترہ سال بعد بلا آخر گرفتار کر ہی لیا ہے جو دو قتلوں میں میں ملاوشتا اور میں نے جو آپ کو ایف آئرز بتائی وہ ایف آئر جو ہے وہ دونوں اس شخص پر لگی ہوئی اور دونوں ایف آئرز جو ہیں وہ پلیس پوسٹ گندوں میں لگی ہیں اور فیلال اسے گندوں کی ایک پلیس پارٹی نے جو ہے وہ گرفتار کیا ہے پنجاب سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کا نام گنام قدر بتائے جائے رہا ہے اور یہ جو شخص ہے یہ گندوں کا رہنے والا ہے جس کے خلاف دو ایف آئر جو ہے وہ پلیس پوسٹ دو تھانہ گندوں کا ہے وہاں سے لگی ہوئی اور دونوں قتلوں میں جو ہے اسے ملوث قرار دیا گیا اور بلا آخر سترہ سال بعد جو ہے اسے پنجاب سے گرفتار کیا گیا ہے تو یہاں پر جو ہے وہ پلیس پر اعتماد بھڑتا ہے اور پلیس کی جو جتنی سرانہ کی جائے اتنی کام ہے اور پلیس کو جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ دینا چاہے اگر کوئی بھی معاملہ ہو پلیس کو ساتھ دینا چاہے تاکہ پلیس جو ہے وہ ہمارے کاموں کو نپٹارہ کرنے میں وہ ہمارے بھرپور تاؤن کرتی ہے اور بلا آخر پلیس جو ہے وہ اپنے کام میں کامیاب ہوئی جاتی جیسے کہ اس مجرم کو جو ہے وہ سترہ سال بعد گرفتار کر ہی لیا گیا ہے یہ جو ہے لائے بروڈکاست چل رہا تھا اگر کوئی گلتیاں وغیرہ ہو گئی ہوں تو معذرت کھوا ہوں معاف کیجئے گر کوئی گلتیاں وغیرہ ہو کیونکہ اس میں جو ہیں وہ ٹیکنیکلز فگر ہی تھے ایفی آرز وغیرہ تھے اگر کوئی گلتیاں وغیرہ ہو گئی ہو تو معذرت چاہوں گا بہت بہت شکریہ